بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کرنے جا رہے ہیں سی ایس 301 کا کیوز نمبر 4 جو کہ ہمارا لاسٹ کیوز ہے تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی کیوز نہیں آئے گا اس سبجیکٹ کے لیٹڈ یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں آپ نے ان کو پڑھ لینا ٹھیک ہے تو یہ کیوز اٹمٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ تقریباً 70% کیوز آپ کے یہی آئیں گے جب آپ ان کو اٹمٹ کرنے جائیں گے ٹھیک ہے تو کوششن نمبر 1 ہمارے پاس دیا گیا ہے heap can be used to implement heap کیسے implement کرنے کے لیے use ہوتی ہے تو یہاں آپ میں گوگل بھی بتا رہا ہے میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دے دیا ہے تو priority key کے لیے heap use ہوتی ہے ٹھیک ہے implement کیا کرنے کے لیے use ہوتی ہے priority queue تو آپ کو میں اس کا ریزن بتا دیتا ہوں it ensures that the element with the highest priority is always at the front making it efficient for tasks like job scheduling or sorting based on priorities anything specific اگر آپ کو کچھ چیز کی ضرورت ہو اس کے علاوہ اس detail کے علاوہ تو آپ کو میں اور بھی بتا سکتا ہوں کہ heap جو ہوتی ہے وہ great data structure ہوتا ہے for implementing a priority queue تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے priority queue کیونکہ یہ live attempt کیا جا رہا ہے تو میں ویڈیو کو سپیڈ میں نہیں کر سکا میری غلطی ہے تو آپ کو کچھ slow slow ایسی ہی دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو آپ save کریں گے تو next question آپ کی screen پر آ جائے گا تو question number two ہمارے پاس ہے کہ a table consist of several columns noun as تو ہمیں option دیئے گے ہیں یہاں there are four options here first one is entity second one is record third one is table and fourth one is field تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ which one is correct تو جو correct option ہے وہ ہے field each column in a table is referred to as a field کوئی بھی column ہوتا ہے table کے اندر وہ جو refer کرتا ہے وہ کس کو refer کرتا ہے وہ fields کو refer کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا دوسرے کا یہ آنسر تھا third use کی طرف چلتے ہیں ہم the total number of nodes on tenth level of a perfect binary are select the correct option here جو ہمیں دیئے گے ہیں وہ یہ ہیں there are four options here first one is two five six second one is can't be determined and third one is one zero two four and fourth one is five one two which one is correct here تو یہاں جو اس کا correct option ہمیں دیکھائی دے رہا ہے ہے وہ one zero two four جو c option ہے وہ correct ہے کیونکہ in a perfect binary each level has twice the number of nodes as the previous level کوئی بھی perfect binary ہوتی ہے تو اس میں each level جو ہوتا ہے اس کا وہ twice ہوتا ہے number of nodes as the previous level پچھلے لیول ہوگا اسے twice ہوگا on the tenth level it would be a two nine which equals ten twenty four ٹھیک ہے so next ہمار پاس question number four یہاں دیا گیا ہے the statement is to remove any node in the main heap other than the root node the remove آگے brackets ہمیں دی گئی ہیں the remove method first can be calls the dash ہمیں یہ دیا گیا ہے تو اس کے جو option ہمیں دیئے گئے ہیں وہ ہے increase کی P delta remove P delta percolate down D delta and decrease کی تو اس کا correct option ہمارے پاس ہے وہ ہے percolate down اور brackets میں پی ڈیلٹا ٹھیک ہے جب یہ ہم میتھڈ یوز کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے کہ ہم اس کی ہیپ کی پروپرٹی کو مینٹین کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا کریکٹ اپشن ہوگا تو اس کی کچھ یہاں میپنگ بھی دیے سکتے ہیں آپ جو سی اپشن کریکٹ ہے ہمارا پاس یہ پرکولیٹ ڈاؤن ہے تو بریکٹس میں پی ڈیلٹا لکھیں گے آپ تو جب ہم بھی کو ریموو کریں گے تو اس طرح سے آگے کچھ ہوگا ٹھیک ہے نیسٹ کوچن ہم کر رہے ہیں اٹیمپٹ اپویسسیڈ Co sensor آچھے نیسٹ ہمیں کوششن دیا گیا ہے which of the following possible impressions are perform Untable ADT ایٹی کے ٹیبل پہ کون سے اپریشن ہم پر فارم کر سکتے ہیں تو فرسٹ ون اپشن is only find and remove and سیکنڈ ون is only insert and move and تھرڈ ون is insert, find, remove فورٹھ ون is only insert and find تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہمارے پاس ہے وہ ہے insert, find and remove all three اپریشن insert, find and remove اور کومنی پر فارم دون اپریشن اپریشن تیبل ابسٹیکٹ ڈیٹا ٹائپ ایٹی پہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیسٹ ہمارے پاس کوششن ہے what will be the total number of nodes in it ٹھیک ہے تو ہمیں جو اپشن دیئے گی ہیں وہ 32 ہے, 15 ہے and 31 and 16 ہے تو جو اس کا یہاں کریکٹ اپشن ہے وہ میرے خیال میں 31 ہے کیونکہ in a perfect minority کے اندر تو total number of nodes ہوتی ہیں وہ calculate ہوتی ہیں فارمولا کے ساتھ 2 اور یہ اوپر height plus 1 bracket میں minus 1 تو یہ لگا کے which equals 31 ٹھیک ہے تو اس کا 31 مجھے بہت ہی قریبی آنسر لگ رہا ہے نیسٹ ہمارے پاس کوششن نمبر 8 دیا گیا ہے perfect binary tree is constructed using 131071 notes that can that will be the maximum height of that binary tree select the correct option option is here ہمارے پاس جو option ہے تو so i am telling your number is پہلا ہمیں پندرہ دیا گیا ہے سیکنڈ ہے سیونٹین اور سیسٹ تھرڈ ہے سسٹین اور فورتھ ہمیں دیا گیا option 14 تو اس میں جو correct option ہے the correct option is 15 میرے خیال میں یہ 16 اس کا correct option ہے میں بھی آپ کو confirm کر دیئے دیتا ہوں the maximum height of perfect binary tree with n nodes is currently using the formula log 2 and plus 1 minus 1 for the given number 31 which is 15 is 16 اس کا 16 correct option ہے آپ کو میں نے فارمولا تھوڑ سا پڑھ کے سنا دی ہے کیونکہ ساتھ ساتھ attempt کرنے ہوتے ہیں اور ساتھ آپ کو solution دینا ہوتا ہے تو یہ live attempt کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں details تو آپ سے اگزارش ہے کہ ابھی دو آپ کے قوزز رہ گئے ہیں تو آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا جی next ہمیں question دیا گیا ہے the total number of nodes on fifth level of a perfect binary are option here ہمارے پاس ہے number one is 15 second option ہمارے پاس 32 number 3 option جو ہمارے پاس ہے 16 ہے number 4 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 31 تو اس کا correct option جو ہوگا وہ 16 ہوگا in a perfect binary اندر ہم بھی کوئی بھی each level جو ہوتا ہے اس کے 2 اور یہ اس طرح سے level minus 1 node so for the fifth level it would be the anything تو اس کا 16 ہی correct option ہے next ہمارے پاس last question ہے question number 10 تو اس میں ہے that a binary search in subdivided end time twice once unless sublist is no more divisible تو جو اس کا correct option ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہے وہ ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گا شاید twice ہے until a sublist is no more divisible تو correct option اس کا a ہے تو آپ سے گزارش ہے چھوٹی سی دوبارہ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر